اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ویٹ پاکستان کی فارما سیوٹیکل کمپنی ہیں یہ تو اس کا ہم ہسٹوریکل پرائیس آپ کو بتانے والے ہیں ہسٹوریکل پرائیس دوزر جارہ میں اس کا آئی پیو لانچ ہوا تھا اور یہ آپ کے سامنے چارٹ آ رہا ہے آپ نے اس چارٹ کو اینڈ پر دیکھنا ہے یہ بالکل آخر میں اس کا ہائی ریٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یارہ سو روپے کے آس پاس تھا دوزر جارہ میں یعنی دس سال پہلے اس کے بعد اگلے دو سال میں یہ بڑھتے بڑھتے چار ہزار روپے کراس کر گیا اس کے بعد پانچ ہزار روپے بھی کراس کر گیا یعنی یارہ سو روپے والا شیئر اگلے دو سے تین سال میں پانچ ہزار روپے کے آس پاس ٹریڈ کرنے لگا دوزر سترہ تک آپ اس چارٹ کو اچھی طرح دے سکتے ہیں ایسے ہی رہا لو ریٹ والا خانہ بھی آپ نے اچھی طرح دیکھ لینا ہے اور ہائی ریٹ والا بھی تب بھی آپ کو اس کی جو ہسٹوریکل پرائیس ہے وہ ساری سمجھ آ جائے گی اور اس کے بعد ہم وہ ویڈیو کے اینڈ پر یہ جو اب ایک سال گزرہ ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ اتنی زیادہ تیزی اس میں آئی ہے آٹھ سو روپے والا سٹاک اس وقت چھبیس سو روپے کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے اچھا اسی طرح ہم نے بہت سارے سٹاک کے آئی پی او اس سے لے کے اب تک کی یعنی دس دل سال پندر پندر سال جن کو لانچ ہوئے ہوئے ہو گئے ہیں ان کے ہم نے ہسٹوریکل چارٹ آپ کو دکھائے ہیں مختلف ویڈیوز میں سابقا ویڈیوز میں جا کے میری بلی لسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان پریس کار دیں تاکہ ہر آنے والی معلومات سے فائدہ ہو چلیں واپس چلتے ہیں اس کی طرف اچھا یہ آپ نے ایک تو چارٹ اچھی طرح سٹیڈی کر لینا ہے اس کے بعد دوزار سترہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ ازار کے تین سو کیاس پاس تھا اور پھر دوزار اٹھارہ میں گر کے بائی سو پہ آ گیا اس کی وجہ کہ دوزار اٹھارہ اور انیس میں جو بترین مندی مارکیٹ میں دیکھی گئی چون ازار پوائنٹ سے گر کے مارکیٹ ستائیس ہزار روپے پہنچی تو اسی وجہ سے سارے کے سارے سٹراکس کا یہی حال ہوا تو یہ بھی نیچے گتے گتے دوزار انیس کے جون جولائی میں چھ سو روپے تک آ پہنچا بلکہ پانچ سو تک بھی آیا اس کا لوریٹ جو تھا مگر اس نے اچھا خاصا کم بیک کیا دوزار انیس کے جون جولائی کے بعد جو تیزی کی طرف مارکیٹ بڑھنا شروع ہوئی تو یہ سٹاک بھی اچھا خاصا پرفارم کرنے لگا اور پھر پانچ سو والا سٹاک ایک ہزار کے آس پاس ٹریڈ کا طرح مگر پچھلے ایک سال میں جو بہت زیادہ تیزی دکھنے میں آئی ہے مارکیٹ میں تو یہ سٹاک بھی اوپر اٹھتے اٹھتے اب اس وقت بائی سو سے چھبی سو روپے کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے تو اگر اس کا سابقا ریکارڈ دیکھا جائے تو کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے چھبی سو روپے بھی کیونکہ یہ پانچ سال پہلے یا چھ سال پہلے پانچ ہزار روپے کا سٹاک تھا دوزار سترہ یا سولہ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اسٹوریکل پرائس میں اچھا اس کے بعد رہ گی بات یہ اس سال کی تو ایک سال کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ کافی مہنگا دیکھ رہا ہے اس میں بہت زیادہ ڈپ آ سکتی ہے یعنی پانچ سو سے چھ سو پوائنٹ کی گرہوٹ آ سکتی ہے پانچ سو سے چھ سو روپے کی گرہوٹ آ سکتی ہے کیونکہ پچی سو کا سٹاک ہے تو کریکشن کی صورت میں اٹھارہ سو تک بھی آ سکتا ہے بس تھوڑا سا اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے ورنہ جو اگلے چھ مینے ایک سال دو سال میں تیزی دکھنے میں آ رہی ہے مارکیٹ میں تو یہ سٹاک بھی دوبارہ سے چار ہزار تک پہنچ سکتا ہے تو اس کو نظر انداز بھی مت کیجئے گا فارمیسی کا دور ہے اچھا خاص سٹاک چل سکتا ہے اور اس کو آپ اپنے پورٹ فولیو میں کچھ حصہ رکھ سکتے ہیں بس آپ نے یہ جو اس کا ہسٹوریکل چارٹ میں نے شروع میں دکھایا تھا اس کو اچھی طرح سے باج کر دینا ہے اور اسی طرح کے بہت سارے سٹاف کا چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ